ہلو ایوریون میں جوتی پارک اور آپ کا ہمارے محاوید ڈالہ سریمتی مہوری دیوی تاپڑیا کنیا محاوید ڈالہ کی اس یوٹیوب چینل پر ایک بار فیٹ سے سواگت ہے لاسٹ ویڈیو میں ہم اپنے بی اے فانل کے بیسو کے پرادیسک بھگول میں ایشیا مادیب کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے اور جس میں ہم نے چائنہ کے جو عدوگی پرادیسوں کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا تھا اور آج کی ویڈیو میں ہم بھارت کے پرموک عدوگی پرادیسوں کے بارے میں ہم بات کریں گے تو دیکھیں بھارت میں بھی جو عدوگی پرادیس ہے ان میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں جو بھارت کا جو ہگلی گھاٹی کا جو عدوگی پرادیس ہے پہلا ہے ہگلی گھاٹی کا عدوگی پرادیس ہگلی گھاٹی کا عدوگی پرادیس دیکھیں اس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں تو بھارت میں جو سب سے پہلے عدوگی چتر کا جو عدوگی پرادیس ہوا تھا وہ یہیں پہ ہوا تھا ہگلی ندی کے تٹ پر کہاں پر یہ پرادیس کا جو عدوگی پرادیس ہے وہ ہگلی ندی کے تٹ کے دونوں اور ہیں دونوں طرف بھارت میں سب سے پہلے اسی چتر میں عدوگی کا عدوگی پرادیس ہے کیا گیا تھا اور یہاں کا جو پرمک ادیوگ ہے وہ ہے جوٹ ادیوگ پرمک ادیوگ کونسا ہے یہاں کا جوٹ ادیوگ جوٹ ادیوگ جوٹ ادیوگ یہاں پر سب سے پرمک ادیوگ ہے سب سے پہلے ستاپی تھے کیا گیا تھا اور یہ کہاں پر کیا گیا تھا رسرا پسٹیمی بنگال میں رسرا پسٹیمی بنگال میں اس ادیوگ کی ستاپنا کی گئی تھی ٹھیک ہے پھر آگے ہم اس کے ادیوگ کے بارے میں ہم دیکھیں تو اس میں یہاں کے جو انی ادیوگ ہے وہ ہے وستر و کاغج انجینئرنگ رسائن انی ادیوگ ہے وستر ادیوگ ہے کاغج ادیوگ ہے رسائن ادیوگ ہے انجینئرنگ ادیوگ ہے انجینئرنگ ادیوگ ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ بھی ہم دیکھیں تو یہاں پہ ویڈت کا سامان کاغچ اور دیاسلائی ویڈت کا سامان کاغچ دیاسلائی اور ہوجری وستروں کا نرمان بھی اس پردیس میں کیا جاتا ہے ٹھیک ہے یہاں کا پراموک دیوگ ہے جوٹو دیوگ ٹھیک ہے جوٹو دیوگ یہاں کا پراموک دیوگ ہے جس کی ستاپنا ریسرا پستیوی منگال میں کی گئی تھی ٹھیک ہے اور بھارت میں بھی یہ سب سے پہلے ادیوگ کے ستاپنا کس چیتر میں کی گئی تھی اسی چیتر میں جس کا نام خوگلی ادیوگ ہے گھاٹی میں ہی بھارت میں سرپرطم ادیوگ کی ستاپنا کی گئی تھی اس لئے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں بھارت میں ادیوگ کے سلواتے سے چیتر سے کی گئی ہے اس کے انیو دیوگ ہے وستر و دیوگ ہے کاغل جو دیوگ رسان و دیوگ انجینئرین و دیوگ ٹھیک ہے وزود کا سامان کارچ ڈیا سلائی اور ہوجز وستر کا ریمان بھی یہاں پر کیا جاتا ہے اس کے آگے ہم یہاں کے جو انیو دیوگی کیندر ہے اس میں دیکھئے یہاں کا جو سب سے بڑا دیوگی کیندر ہے موکھے کیندر ہے یہاں کا کولکتہ موکھے کیندر ہے کولکتہ ٹھیک ہے اس کے لئے یہاں پہ جو انیو دیوگ ہے وہ ہے ہاوڑا بج بج سیرامپور اور ٹیڈا گڑ بج بج ہاوڑا enin تی ٹیڈا گڑ اور سیرامپور یہاں کے انیو دیوگی کیندر ہے یہاں کا پرمو کیندر ہے کولکتہ ٹھیک ہے کلکتہ یہاں کا پرمو کیندر ہے اور انیو کی کیندر ہے بج بج ہاوڑا تیڈا گڑ اور سیرامپور یہاں کے انیو دیوگی کیندر ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اگلی دیوگی پردیس کی جس کا نام دامو در اور سون ریکھا ندی کی گھاٹی کیوں دگی کے چیتری اگلا دگی کینڈر ہے اگلا ہے ہمارا دامو در اور سون ریکھا ندی دامو در اور سون ریکھا ندی تٹکی او دگی پردیش او دگی کے پردیش ٹھیک ہے تو ہمارا اگلا پردیش ہے دامو در سون ریکھا ریکھا دگی کے پردیش یہاں بھارت کا پرموک خنیج پردیش ہے یہ بھارت کا پرموک خنیج پردیش ہے پرمک خنیج پردیس یہاں پہ بارت کے جو سروائدک بارت کے جو مکھے جو سبھی خنیج کا خنن کیا جاتا ہے تو اوکی اولی اسی چھترے سے کیا جاتا ہے کون سا ہے دامو در سونڈ دیکھا نادی کے تٹ پہ جو بھی چھترے ہیں اس چھترے میں ہی بارت کے سروائدک خنیجوں کا خنن کیا جاتا ہے اس لئے سے یہاں کا پرمک خنیج پردیس بھی کہا جاتا ہے اس پرنیے میں لوہای اسپات و دüdquèگ کا سروعدیک ویقاظ ہوا ہے یہاں کا پرمکو دrique کونسا ہے پرمکو دیوب ہے یہاں کا لوہایسپات و دیوب پرمکو دیکquela کونسا ہے لوہایسپات و دیوب لوہایسپات و دیگ یہاں کا پرمکو دیوب ہے جو داموزر ندی گھاتی کے آس پاس کے چیکرے میں کھانن کیا جاتا ہے لوہایسپات کا بھارت کا پرثم سفل لہائس پات کا جو کار کھانا ہے جمسید پور میں ستاپیت کیا گیا تھا جمسید پور میں پرثم سفل کار کھانا سفل کار کھانا کس کا لہائس پات ادھو کا کہاں پر ستاپیت کیا گیا تھا جمسید پور میں اس کے بعد ہم دیکھیں لوہ اسپادو دو کے بارے میں ہم دیکھیں اس کے علاوہ درگاپور اور بوکارو میں بھی لوہ اسپادو دو کے کیندرہ ستاپٹ کے گئے ہیں درگاپور اور بوکارو یہ بھی لوہ اسپادو دو کے کیندرہ ہیں پہلا ہے جمچیدپور پہ پرثم سپل کارکنے ستاپٹ کے آگیا جس کے درگاپور اور بوکارو میں بھی لوہ اسپادو دو کے کارکنے لگائے گئے ہیں سندھری بھارت کا پرموک رو Defenceer کار کھانا ہے لو ایس پیٹ اڈدگو کی بارد اگلا جو اڈدگو ہے وہ ہے رو رہ درد اڈدگو رو رہ دو اڈدگو Stella کار کھانا کے سطپ پر کار گئی ت cochورس سندھری میں ٹھیک ہے لو ایس پیٹ اڈدگو کی بارد ہم پڑھتے ہیں رو رہ دو اڈدگو اس کا کار کھانا کار کھانا کھانا پر لگ گئی تا سندھری میں اس کے علاوہ بھی ہم دیکھیں یہاں کہ جو انہوں دو کا موٹر گاڑی ہے کرسی یا انترے مسینے ریل کا سامان موٹر گاڑی ٹھیک ہے کرسی کا سامان کرسی کا سامان ہے اس کے علاوہ بھی ہم دیکھیں تو یہاں پہ سیمنٹ سیمنٹ اور ریل کا سامان ریل کا سامان آدھی ڈگو کی ستاپنا بھی اس چیترے میں کی گئی ہے یہاں کا جو پرمک دیوگ ہے وہ ہے لہائس پاتی دیوگ ٹھیک ہے اور اس لہائس پاتی دیوگ یہاں کا پرمک دیوگ ہے یہاں پہ جمسے تور میں پراثم سفل کارکھانا لگیا گیا تھا اس کا لہائس پاتی دیوگ کا بارت میں آپ کے جامے پوچھنا جا سکتا ہے کہ بارت میں لہائس پاتی دیوگ کا پراثم سفل کارکھانا کہاں پہ ستاپیت کیا گیا ہے اس کا انصر ہوگا جمسے تور میں ٹھیک ہے اس کے علاوہ درگاپور اور بوکر میں بھی لوہائس پاتی کینڈر ستاپیت کیے گئے ہیں اور یہاں کے انہیں اُڈیوگ ہیں اُروڑک اُڈیوگ سی موٹر گارڈی اُڈیوگ ریل کا سامان پرسٹی کا سامان ادھی یہاں کے انہیں اُڈیوگ ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یہاں کا اگلا اُڈیوگ پردیس ہوئے ہے مہاراستر اور اُڈیوگ کی چھیتر اگلا ہے تین نمبر کا ہے مہاراستر اُڈیوگی کی چھیتر مہاراستر اور اُڈیوگی کی چھیتر دیکھیں مہاراستر میں بھی جو سروادی کے جو اُڈیوگی کی اندر ہے وہ ہے مومبائی اور پونے اسے مومبائی پونے اور دوگی کی اندر بھی کہا جاتا ہے مومبائی پونے یہاں پہ وستر اُڈیوگ کے طریقے یہاں کھاڈیو پدار یہاں کا سب سے مہتر پون جو پرمک اُڈیوگ وہ ہے وستر اُڈیوگ دوستر ادیوگ یہاں کا پرمک ادیوگ ہے اور یہاں کے ہم انہیں ادیوگوں کی ہم بات کریں تو یہاں پہ انہیں ادیوگوں میں دیکھئے یہاں کے انہیں ادیوگ ہیں خادی پدارت اوست دیا انجینئرنگ سامگری خادی پدارت اوست دیا انجینئرنگ انجینئرنگ ہے اس کے لئے ہم دیکھیں تو یہاں پہ مسینی رسائن تیل شو دل رسائن اور تیل شو دل یہاں کے انہیں ادیوگ ہیں تو یہاں ہمارا مہارشت ادیوگی پردیس اس کو ممبیپوڑی ادیوگی پردیس بھی کہتا ہے اور یہاں کا پرمک ادیوگ کونسا ہے وستر ادیوگ یہاں پہ دکشن بارت کی ادیوگی ادیوگی ملے ہیں جو ممبیپوڑی ادیوگی پردیس میں ہی ستاپیت ہے یہاں پہ بڑی ماترہ میں وستروں کا نرمان کیا جاتا ہے اور یہاں کا موکھے وستر ہے پرمک ادیوگی وستر ادیوگی اس کے لئے یہاں کے انہیں ادیوگی جیسے خادی پدارت ہے وستیا انجینئرنگ کا سامان ہے رسائن ہے اور تیل شدن کے کار کھانے بھی یہاں پہ لگائے گئے ہیں اس کے بعد ہمارا اگلا ادیوگی پردیسر دکشن بارت کی ادیوگی چھتر اگلا ہے ہمارا دکشن بارت کی ادیوگی چھتر دکشن بارت کی ادیوگی کے چھتر ٹھیک ہے اس میں دکشن بارت کی کچھ نگروں کا نکٹ ادیوگی کے اندروں کا وکاس ہوا ہے جس میں پراموک ہے چین نائی مدورائی کویم بٹور پراموک کے اندر کون کون سے ہے چین نائی مدورائی کویم بٹور کویم بٹور ہے ٹھیک ہے بینگلور اور کرناطک بینگلور اور کرناطک دکشن بارت میں چھتر میں دوگو کی ستاپنا کی گئی ہے کون کون سے چھتر ہے چین نائی مدورائی کویم بٹور بینگلور اور کرناطک ان پرادیشن میں دوگو کی ستاپنا دکھروپ سے کی گئی ہے چین نائی یہاں کا پراموک کے اندر ہے یہاں کا پراموک کے اندر کون سا ہے چین نائی جہاں پہ دکشن ماترہ میں دوگو کی ستاپنا کی گئی ہے ٹھیک ہے مدورائی میں کویم بٹور میں سیمنٹو دیوگ مدورائی میں سیمنٹو دیوگ مدورائی میں سیمنٹو دیوگ اور کویم بٹور میں کویم بٹور میں سیمنٹو دیوگ کی ستاپنا کی گئی ہے ٹھیک ہے کویم بٹور میں سیمنٹو دیوگ کی ستاپنا کی گئی ہے ٹھیک ہے اس کے لئے بینگلور میں وائیو یان ٹیلی فون نرمان مسینے بینگلور میں وائیو یان مسین نرمان وائیو یان مسین نرمان ٹھیک ہے بجلی کا سامان بجلی کا سامان بینگلور میں کی گئی ہے ٹھیک ہے دکشن بارت میں سروادی ماترہ وہ چیننے میں کی گئی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ بھی ہم دیکھیں تو مدورہ کولکتہ بینگلور کناٹیک میں بھی دکشن بارت مدورہ میں سوٹی بسودیوں کی ستاپنا کی گئی ہے کویم بٹون میں سیمنٹو جگ اور بینگلور میں وائیو یان مسین نرمان اور بجلی کے سامان کی ستاپنا کی گئی ہے اس پرکار سے آج کی ویڈیو میں ہم نے بھارت کے جو پران سمجھتے اور جو کی کے اندر تھے ان کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے اور نیکسٹ ویڈیو میں ہمیں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ آئیں گے تب تک کے لیے دھنیواد